جی اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں ہیون ہائٹ فیس ٹو کی سائٹ پہ اور میرے ساتھ موجود ہے کاشیف صاحب اونر آف ایم ایم بیلڈرز یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پورے پاکستان میں آل آور کنسٹرکشن کر کے ریزیڈینشل پروجیکٹ اپارٹمنٹس بنا کے ان کا ایک اپنا جو ہے ٹاپ نوچ اپنے کمپنی کا اپنا نام ٹرینڈ سٹ کی ہے سو میرے ساتھ موجود ہے سر کیا حال چلیں سر کیسے آپ ٹھیک ہے سر سب سے پہلے تو مارکیٹ میں آپ یونیک جو کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے پچھانے جاتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں سب ڈیویلپرز میں ایک ہٹ کے کام کرتے ہیں سو آپ جو فیس ٹو بنا رہے ہیں اس کے اندر کیا یونیک کیا ایلیمنٹس آپ نے اس میں رکھے ہیں جی الحمدللہ ہم نے سٹارٹ لیا تھا دوہزار چودہ سے جو ہمارا فیس ون تھا اس وقت مری میں کوئی فرنش اپارٹمنٹس کوئی بھی کمپنی آفر نہیں کر رہی تھی تو سترہ میں ہم نے وہ ڈیلیور کیا اپارٹمنٹ پروجیکٹ اپنا فیس ٹو بنا تو اس کے بعد مری میں ایک ایسے پروجیکٹ کی ضرورت تھی جو نہ سے فرنش اپارٹمنٹ ہوں ان میں کوئی ڈیفرنٹ چیز ہو جیسے ریزارٹ فیسیلٹیز تو پھر فیس ٹو میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو لیکشری فرنش اپارٹمنٹ الانگ وید ریزارٹ فیسیلٹیز ایک کونسپٹ دیا ایک نیا ڈیفرنٹ قسم کا اس میں ریزارٹ میں یہ ہے کہ انڈور ریزارٹ فیسیلٹیز بھی ہے اور آؤٹ ڈور کیونکہ ہمیں بیس کنال سے کچھ اوپر تقریباً ساتھ فورسٹ کی لینڈ ہے ہمارے جو جس میں ہم نے آؤٹ ڈور ریزارٹ کی فیسیلٹیز دیئے ہیں اور انڈور میں سٹیم سوانہ مووی روم جیم امنیٹیز سر لوکیشن آپ بڑا چوزی ہوتے ہیں ہر لوکیشن کی پروجیکٹ میں آپ کا فیسیلٹیز بھی اسی طرح آپ نے ماشی اللہ ڈیلیور کیا اس کی لوکیشن ایکسپریس وی کو کیوں آپ نے پریفر کیا کہ اس لوکیشن میں کیا آپ نے پریفر کیا کیوں انٹریکٹیو ہے کلائنٹس کے لیے انڈ یزرز کے لیے انویسٹرز کے لیے جیسے آپ کو بتا کہ ریل سیٹ میں ایک رول ہے کہ لوکیشن لوکیشن تو لوکیشن میں پہلی لوکیشن چوز کرنے میں بھی یہ ہی تھا اور ایکسپریس وی دوزار انیس میں اصل میں تک بین تھا اس پر کنسٹرشن کو ایکسپریس وی پر کرنی سکتے تھے دوزار انیس میں جب بین اس پر لفٹ اپ ہوا تو یہ ایک فوڈ آف چینز کا اور سی سٹار ہوتیلز کا ایک پورا یہاں پہ بن گیا کونسپٹ کی یہاں پہ چین آف فوڈ اور سی سٹار ہوتیلز آئیں گے اور ایزیڈینشل اپارٹمنٹ کے بڑے اچھے پروجیکٹس جن میں رمادہ، فلیٹیز، والیڈین ویڈا تو یہ مکڈانلز کے ساتھ جو ایریا ہے دنہ یہ بڑی ہی زبردست لوکیشن بن گی ایکسپریس وی پہ اور لوگوں کو بہت زیادہ اس پر جوی اٹریکشن دی تو ہم بھی اس وقت یہ لوکیشن ہی ہنٹ کر رہے تھے کہ فیز ٹو کے لیے کونسی لوکیشن ہو گی تو یہ اس سے بیسٹ لوکیشن پھر ہمیں اور کوئی ملی نہیں کہ جو رش سے بھی تھوڑا سا باہر ہو اور مری کے ایزی ٹو ایکسس ہو اسلامباد کے ٹال پلازے سے آپ ایک گھنٹے میں تقریباً یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور مری کے کسی قسم کے رش اور ٹرافک جیم سے بھی آپ کو گزرنا نہیں پڑتا سر یونیک کی وجہ سے آپ کا ماشاءاللہ کاشیف صاحب آپ کا مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ آپ بار بار میں کہہ رہا ہوں ایک یونیک چیز کرتے ہیں اس کے جو ڈیزائن ہے اس کے بارے میں فلور پلین اور ٹوٹل ایریہ اس کا کتنا ہے اور آرکیٹیکٹ اس کا کیا ہے کس طرح کا ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس پر تھوڑا سا بتا دیں یہ بیسیکلی ٹوٹل جو لینڈ ہے یہ دس کنال میں دو ٹاورز ہیں پہلا جو ٹاور ہے ٹاور اے اور ٹاور بی میں ہم نے اس کو سپلٹ کیا ہوا ہے پہلا جو ٹاور ہے وہ چھے کنال اس کا ٹوٹل پلوٹ سائز ہے اور کورڈ ایریہ تقریبا اس میں ڈیلڈک سکر فٹ ہے اور اس میں دس فلورز ہیں ملٹیپل بیلڈنگ ہیں ملٹیپل سٹوری بیلڈنگ ہیں اور اس میں سنگل بیڈ ڈبل بیڈ اور سی بیڈ تین کٹیگریز ہیں اور اس کا جو ٹاور بی ہے وہ بھی اسی طرح جب اس کا سٹارٹ ہوگا ٹاور اے میں ہم سکسٹی پرسنٹ سٹکچر ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کی فنش سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹاور اے کی تو یہ انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم دو در چھبیس میں سٹارٹ میں اس کو مارس تک ڈیلیور کرتے ہیں سر اس کے اندر کیا امنیٹیز کسٹمرز کو دی جارہی ہیں ایک تو یہ فنش اپارٹمنٹ ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ امنیٹیز میں اس کے کار پارکنگ ہے کورڈ جو کہ مری میں ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کورڈ کار پارکنگ کا کیونکہ یہاں پہ ہیوی سنو فال اور ہیل سٹروم وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اوپن میں گاڑی کھڑی کرنے کا بعض اوقات پرابلمز ہو جاتے ہیں لوگوں کو تو کورڈ کار پارکنگ گیا اور اس کے ساتھ جو امنیٹیز ریزارٹ کی ہیں وہ انڈور اور آؤڈور وہ تو میں نے پہلے ہی بتایا بلکل کیس میں انڈور بھی ریزارٹ فیسیلیٹیز ہیں اور سپیشیس ایریاز ہیں لفٹ ہیں آہ الحمدللہ اس کی امنیٹیز جو ہیں میرا خیال ہے اس وقت مری میں کسی ایسے پروجیکٹ میں اس لیول کی امنیٹیز نہیں کیا بات ہے سر جب آپ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تب اس کی پریسیز کتنی جن کلائنٹس نے لیا ان کو ابھی تک ریٹرن آف انڈرسمنٹ کتنا ان کو مل چکا ہے ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا تو یہ کوئی چودہ ہزار سے لے کے انیس ہزار روپے سکیر فٹ کی رینج میں تھا ٹھیک ہے پروجیکٹ اس وقت یہ کوئی آلماسٹ جو آہ ویڈاوٹ ویو والے ہیں وہ کوئی سولہ سے انیس ہزار روپے سکیر فٹ کی رینج میں اور جو ویو والے ہیں وہ بیس سے لے کے پچیس ہزار روپے سکیر فٹ سکیر فٹ پہ ان کو گین چلیں گے وہ آلیڈی وہ چار سے پانچ ہزار روپے پر سکیر فٹ جو ہمارے پری لانچ نے مطلب انیسیل جس وقت ہمارا پروجیکٹ تھا اس پر جنہوں نے بوکنگ کیا وہ آلیڈی چار سے پانچ ہزار روپے سکیر فٹ گین کر چکے ہیں ایٹ ڈی ٹائم آف پوزیشن آپ دلیوری کپ دینے جا رہے ہیں اور جب اگر کوئی ابھی اس ٹائم پر بوکنگ کرواتا ہے تو انویسٹر پوائنٹ آفیو سے رینٹل اور اس کو ریٹرن آف انویسمنٹ کیا اسٹی میٹ کر رہے ہیں ریٹرن آف انویسمنٹ جو ہے وہ اس کو یہ ہوگا کہ جو ایٹ ڈی ٹائم آف ڈیلیوری ہے اس کو ہم پورسی کرتے ہیں تقریباً پچیس سے تیس دار پر سکیر فٹ تو اس میں این آدھر چار سے پانچ دار پر سکیر فٹ کا مارکن موجود ہے کیونکہ آپ پیچھے جتنے بھی پروجیکس ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں اگر آپ اس کا ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں تو وہ اس وقت اسی رینج میں جو بھی ڈیلیور کر رہا ہے وہ اس سے کم کی رینج میں کوئی پروجیکٹ ڈیلیور ہو نہیں سکتا تو اس نے ہم نے کیونکہ ریورس مارکنگ سٹریٹیجیز میں رکھی ہوئی ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو بھی کوئی ڈیلیور کر سکتا تو اس میں رنٹل ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سے چھ پرسنٹ پر این ام ہے جو کہ کسی بھی بڑے شہر میں اچھی کمرشل پروپرٹی کا ایک ڈیلیور ہوتی ہے وہ ماری کو ویسے ایج ہے کیونکہ یہ ٹوریس ریزارٹ پیس ہے اس کو یہ رنٹل کا ایک بینیفیٹیٹیز میں ماری کے اندر اور اپارٹمنٹ فرنیش فلی فرنیش دینے والے کاشیف صاحب کو پیونیر ہے سر ایسے ہی ہے اور سر بہت شکریہ آپ کا تینکیو سفائر پروپرٹیز کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اینڈ یوزر ہیں انویسٹرز ہیں بیچنا کام نہیں ہمارا ہمارا کام ہے آپ کو شاہر دینا کہا کہ آپ اپنی ریل سیٹ میں انویسمنٹ آسان طریقے سے کر سکیں سو اگر آپ نے سیف انویسمنٹ کرنی ہے اپنی ہارڈ رننگ کو سیف انویسمنٹ بدلنا ہے تو ہماری نیچے دیکی نمبر سپر رافتہ کریں شکریہ